اور میرے خیال میں یہ جو فاشست ہے نتین یاہو جو کرمنل ہے اس کو لغام ڈالنے میں ٹرمپ کر ستا ہے کوئی یہ مضبوط لیٹر ہے سو آپ کو لگتا کہ فلسطین پر جو پالیسی بدلے گی امریکہ کی میں یہ نہیں کہتا کہ اٹل بھی ڈراسٹک چینج نہیں ہوگا لیکن ایک فرق ہوگا اس وقت جو سب سے قریبی دوست ہیں ٹرمپ کا مسلم دنیا میں سب سے قریبی وہ سعودہ ریبیہ کا پرائم منسٹر ہے ایم بی ایس محمد بن سلمان محمد بن سلمان دوسرا ہے محمد بن زائد یو اے آپ دیکھیں گے ان کے کلوز تعاون بھی ہوگا اور میرے خیال میں کتنا قریب لے آئے تھے اور ابھی گیارہ نومبر کو اسلامی کانفرنس اور عرب لیگ کانفرنس ہو رہی ہے میرے خیال میں جو الٹیمیٹ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے اس میں سیز فائر اور جنگ کا خاتمہ اس میں ایک فلسطینی ریاست کا قیام بھی ہوگا اور وید سعودی ہیلپ سعودی عربیہ یو اے ای امریکہ مل کے ایک جو اس کا تیار کریں گا پہلے صرف تھا نا کہ مائنس جو ملٹری اوبجیکٹیوز تو اچیف کر لیے اسرائیل نے وہ تو ختم ہوگیا نا جو جو تیا پانچہ کرنا تھا وہ تو ختم ہوگیا اب اس وجہ سے زیادہ آسان آپ کو لگ رہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو ہوئے نا کہ فلسطین کا مسئلہ ختم نہیں ہوا ریزیسٹنس ابھی بھی جاری ہے حماس کی بھی حضب اللہ کی بھی اور ایک اور ایک ہے elephant in the room ایران اور کل میری ایران کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی اور دینر ڈاکٹر عباس عرقچی بھی ادھر آئے ہوئے ہیں وہ بھی تو وہ بھی ان کی بھی اپروچ ہے کہ ہم تیار میں نے پوچھا ان سے سوال کیا ایران was the excess of evil for him وہ تو excess of evil کئی چیزیں کرتے ہیں وہ تو پوٹن سب سے بڑا evil تھا for the American establishment North Korean North Korea تو گھر سلا گیا evil کباپ ہے وہ کہتے تھے the honorable Kim Jong-un اس کی تعریف کرتے ہیں تین دفعہ ملا ہے Trump Trump وہ بندہ جس نے کہا تھا ہمارے جرنیل نلائک ہیں یہ فیل ہوگی ہے افغانستان میں ہماری CIA فیل ہوگی ہے کسی American politician کی جرت ہے یہ American establishment کے بارے میں کہنے کی یہ Trump کی جرت تھی اس نے expose کر دیا اور Trump نے ایک اور بڑا کام کیا اس نے American system کو expose کر دیا کہ اس کے اندر بھی جھوٹ ہے اس کے اندر بھی corruption ہے جیسے وہ ہماری نائب اینا ان کی justice department کا اس نے کہا کہ weaponize ہوگی ہے اس کے خلاف 34 cases کی ہے اور اس کے خلاف campaign چلا کریکٹر ایسا نہیں کہا لیکن American عوام نے رد کر دیا 6 جنری کیا تھا وہ famous جو تھا جی جی چھے جنری اٹیک جو تھا but his conviction کے باوجود واپس آنا it is the biggest political comeback in world history political coup اگر کہا کہ تاریخ کا امریکی تاریخ کا سب سے بڑا political coup میں کہوں عوام نے کو کیا اگر کہا کہا اب عوام کو کر دیتی ہوتی ہے منے نہ منے ہوگا نہیں لگا biggest political comeback in history and the biggest defeat of the American establishment and the American deep state انہوں نے ہر کوش کی گولی بھی چلائی وہ تو بچ کیا تھا لکھی ہے اور تو اس حوالے سے Trump جو آیا he's a very strong leader انہوں نے کہہ دیا کہ and اس کو support کالوں نے بھی کیا ہے لاتینوں نے بھی کیا ہے خواتین نے بھی کیا ہے with massive popular support آیا so یہ دنیا میں میں سمجھتا ہوں تلکا مچ گئے it's a entire world situation has changed today لیکن عموم میں ہم دیکھتے کہ جو جو گفتگو لوگوں کے آنے سے پہلے ہو رہی ہوتی ہے let's look at it from that perspective کہ دیکھیں ایک ڈانالڈ ٹرمپ ایک امریکی صدر ہے ویسے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں صرف آپ پاکستانی لیڈرس کے میں بیان سنانے چاہتے ہیں کہ ہم جب Trump ہار گیا تو شاید ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا اور اس کی مثالیں دی جارہی تھیں پاکستان دیکھیں یہ پاکستان کا Trump ہے عمران صاحب کو کہہ رہے لے پاکستان کا Trump ہے مریم نواز یہ بے بکوفی تھی بلکہ بیانات پویٹوں پہ ٹویٹیں آپ کے وزیر ڈیلیٹ کرنے پہ لگے ہوئے اچھا یہ بتائیں در بڑی امپورٹن یہ تو بڑی خبر دے رہی ہے وبینہ طور پر کہ ٹویٹیں ڈیلیٹ ہو یہ زہرہ با فاکستان وزیر نے اگر امریکن پریزیڈنٹ نے کہلا ٹویٹیں کی ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا نی جی اب